موسیقی دلو مخابتین و حضرات ایکسکیوز می میں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ اور تیسری ٹیک کے ساتھ میں مدلی بٹھ حاضر ہوں ہم لوگ لنڈن میں موجود ہیں اور جہاں ہم لوگ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ لوگوں کا کر رہے ہیں آج بھی ہماری جو شخصیت ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے جہاں ہیومر کو ہم نے گالی بنا کے رکھ لیا اور ہم لوگ جو بھی بندہ فنی ہے یا جو بھی بندہ اپنے آپ کو کومیڈی کے لائن پہ لے کے بھی آتا ہے اس کو ایک دم کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں آج جو ہمارے پرسنیلٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کی ساتھ ساتھ گریٹ سنس ایومر ہے all the way from Manchester please welcome مانی لیاقت السلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مانی شاہد کیسے ہیں اے میں لگا شکریہ ہلی طریفت میں نہیں مانے کدھی میری نہیں کیسے تاڑی حرکتہ ہی ہے اس طرح نہیں پروفیشنل افینڈر یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن میں بھی افینڈ ہو گئے ہوں آپ نے بات اسی کی مانی سب سے برا کسی نے کیا کہا آپ کو کامیڈی کرتے ہو کیا do you have a real job نہ کریں اللہ یہ تو ہر جگہ آپ جہاں ملزی پرفارم کرو ایوارڈ کیونکہ I do hosting as well اس میں میں کامیڈی بھی کرتا ہوں لو جی اچھا تو فکر دیکھئے پھر میں انڈے تو سوچا ہوں میں کہا لوگا نہیں کہنا میں اوبر کرتا شکر ہے کماؤ پتر ہے کچھ کمار ہے کار لے کے جا رہا ہے کیا کریں ہم اس چیز میں ہیں لیکن whether it comes to the انگلیش کلچر وہ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں you're a comedian یہاں پہ اگر میں سمجھتا ہوں بڑسا عزت ہے تو دو پروفیشنز کی properly politicians کو تو آپ کو یہاں بندہ مو نہیں لگاتا سر مگر کیا بات ہے ان کی footballers ہیں اور ہمارے actors اور comedians اچھا جی بس آپ نے جہاں نام لیے you're a comedian there are six people who wants to ask you question and they oh please tell us a joke آہا تساہر دیکھنے وہاں برایسی جا اچھا بڑا اچھی ہے اپنے بات کی کہ ہم لوگ بڑا سٹگمہ کر دیتے ہیں کہ musician ہے تو مراسی ہے گانا لے گئے اور پھر اس طرح کے words یہ ہے کنجر ہے گئے نہیں ہے اے فلاں ہے گئے پانڈ ہے گئے اس طرح کا سٹگمہ ہمارے ساتھ کیوں ہے یہاں جس طرح آپ نے کہا یہ تو celebrate کرتے ہیں اس کو ہم نے ہمارے culture نے i think اس چیز کو develop نہیں کیا بھی you know arts کو اور ہم arts میں اس لیے اس لیے پیچھے ہیں ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں جی اب آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں شو کرنے در آئے ہوئے تھے جب آپ سے ملاقات بھی اس دن soft image شو کرنا یہ کرنا وہ کرنا لیکن ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ تصویر یا آپ کسی کے ساتھ نہیں کچھوا سکتے ان کا کبھی اپنے reaction دیکھا ہے فار آگیا انہوں تو میں unfollow کر دینا ایک اتنا instant reaction آجاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے گا یاد ہے تھے یاد ہے ہاں تھلے سوٹ دینا which is not very good not nice so i think we need to develop we need to learn اور ہم لوگوں میں اس چیز کی نا یہ جب تک politics سے ہم چیز باہر نہیں نکلے گی i don't want it to there's a reason i'm saying this کیونکہ ہمارے politicians ہمارے heroes unfortunately ہم آئیوں سعید کو ابھی میں سمجھتا ہوں he's a darling ان کو وہ جو مقام ملنا چاہی وہ نہیں ملا یا مہین اختر صاحب کی صرف ان کی برسی بھی ان کو یاد کرتے ہیں اماناللہ صاحب کا maybe more زیادہ ذکر اس لی ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی شوز ہو رہے ہیں وہاں پہ زیادہ تا stage کی آرٹسٹ ہیں اور somehow وہ they feel obliged کہ ہم نے اماناللہ صاحب کا ذکر کریں گے تو ہمیں اس بات پہ تعلیم مل جائے گی otherwise ان کو بھی کسی نے study نہیں کیا میں آپ کو بتا ہوں میں نے جب start لیا ہے کیا بات ہے سر بھٹی صاحب انہوں نے میرا fc کالوجی میں داخلہ کروایا تھا دلدار پڑے پروفیسر بھی تھے وہ جی جی اور میں نے مجھے جو image برساب یاد ہے ایک شخص ہے جس نے گنگریلے سے بال سر سفاری سوٹ پہنسے سفاری سوٹ پہنا ہوئے اور یہ لیدر پاؤچ انہوں نے وہ جو ڈائری ہوتی تھی پکڑی ہوتی تھی اس کو آج ہم man back کہتے ہیں اور کیا انہوں نے آنکھوں سویوں لگتے ہیں اور آپ کو پتہ زیادہ تر madam کے انٹرویوز وہ host کرتے تھے اور میں اگلی جو بات کرنے لگا تھا وہ madam the greatest of all time ان کی بات کرنے لگا تھا ان کا کوئی show ہو رہا تھا i think pc میں یا کوئی wedding تھی یا کوئی show تھا وہ host کر رہے ہیں اور ورہو madam ہس رہی ہیں ساتھ گانا شروع you know as a kid دیکھیں جو artist ہوتا ہے وہ آپ چار پانچ چھے کتابیں پڑھ کے with due respect doctor engineer بن جاتے ہو artist نہیں بن سکتے it's given you either have it or you don't have it so maybe as a kid i had that thing in my mind یا میں نہیں یہ کام کرنا کہ ایک مائک پکڑا ورہ چھے سو آٹھ سو بندہ حاصل ہے اور وہیں سے شاید comedy کا وہ ایک system سٹارٹ ہو گیا ایک سٹیو ہاروی کا میں کتے بڑا فالو کرتا مجھے بڑا پسند ہے سٹیو ہاروی سٹیو ہاروی کا ایک انٹرویو تھا اس میں اس نے کہا کہ مجھے کسی سکول نے بلایا کہ یہ کامیڈی کی کلاس ہے ان کو جا کے لیکچر دینے پہلی چیزی جا کے کہ the fact that you're sitting here proves that you don't have it and there's nothing i can teach you زبردست کہ کامیڈی میں تمہیں teachی نہیں کر سکتا it has to come from within timing ہے بلکل اب آپ کسی کو سانس لینا تو بھی بتاتے آپ جو پیدا ہوتے آپ ایک دم شروع کر دیتے کامیڈی دیکھیں جو پہلی بات آپ نے کی تھی کہ جو stigma اس کے ساتھ تیچ ہے what we need to understand is کامیڈی is not the things we say is the things we don't say very nice overall اگر آپ اسی کو دیکھیں ہم جو کوئی بھی کسی بھی سوال کا کوئی بھی جواب دے سکتا ہے لیکن کمیڈین اس میں سے ہیومر یا اس میں سے کوئی ایسا انگل دیکھتا ہے جو عام بندہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ بات نہیں ہے جو کامیڈی وہ نہیں جو کہہ رہے کامیڈی وہ جو نہیں کہی گئی پھر کسی نے کہی excuse me کیا آپ کی life میں entertainment کی کمی ہے well I have no fear Al Jaleel developers آپ کے لئے لے کے آرہ ہے Pakistan کا first purpose built real estate project Lahore Entertainment City a perfect real estate opportunity for the entire family جہاں ہوگی live performances concerts film studio theme parks and much more for further details call us now now back to excuse me مجھے یاد نہیں کنیوں نے کہا بھائی اتنی خوبصورت آتی بیٹے کومیڈی وہ کڑوا سچ ہے جو میٹھی گولی کے طور پہ ہم تمہیں پیش کرتے ہیں میٹھی گولی لیا کڑوا سچ ایسی تانو دین ہے and that's what کومیڈیان do they tell you the truth or it has to come from long short but comedy you know what you know close up long short comedy I think this is established time like you obviously you are doing it and mashallah آپ بھی کر رہے ہو جو اچھی بات کر رہے ہیں I think there is some hope there somehow اچھا تھوڑا سا آپ کی ہسٹری میں جاتے ہیں آپ کی پیدائش home office نے دے پیجیا پتہ لگ ہل ٹری میں تم ڈبوٹ ہو گئے میری آپ کی پیدائش کھا گئی سیال کوٹ کی چلو نکل it was nice meeting سیال کوٹ سے پیدا اور بچپنا کیسا تھا کتنے بھائی بہین ہیں آپ ماشاء اللہ تین بھائی ایک بہین ہیں میرے فادر was a بیزنس مین پاکستان کرکٹ ٹیم بھائی 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 سیاست کی طرف آئے ایک ایک نائن ایک سو ماشاء اللہ میں پنجید ہی لگ تھا اس کے بعد بس آپ کو بتا ہے کہ لائی ایسی شروع ہو گئی ایک 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 آنا جانا لگا رہا تھا لیکن 2000 کے بات پھر نہیں گئے پھر ہم نے کہا ادھری رہنا پاکستان کوئی نہیں بن اور ایڈوکیشن کا اس وقت کیا سین تھا آپ کا مطلب کہ میں بزنس میں نہیں بن میں نے ڈاکٹر بن میں انجینئر بن کیا بن بریٹیش پاسپور وہ کوئل آجائے اس کے لئے آپ کو دیاریاں لگانی پڑتی لیکن وہ کیڑا تھا آٹسٹ پھر ایڈی نیشن دیپلوما پر فارم آٹس ایڈی 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 دیپلوما ایڈوانس ایڈوانس ایڈی 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 سکوٹر بھائی اس کی وجہ یہ دی کہ میں a friend of mine i still remember شازی i was working in selfridges اچہ کیون مجھے فیشن کا بھی کافی شوق اس نے میری کئی ریکارڈنگ بھیجی اس زمانے میں ہوتا تھا سٹار ٹی وی گریٹ اندیان لافتر چیلنج اچہ ہاں سو دی ور لکی فنیسٹ ایزیان in یوکی اس نے میری کئی بھیج دی تو مجھے دو چار ہفتے کے بعد کال آگئی آئیں جی ہمارے ساتھ آپ جوئن کریں ہمارا لافتر چیلنج اب وہ کامیڈی جس طرح آپ نے جابز کر رہے تھے اپنے آپ کو سپورٹ بھی کر رہے تھے پھر بھی کامیڈی کرنا جب آپ یہاں جو بھی بندہ آتا کہتا ہے جو مرضی ہو جائے جو نہیں ہاتھ سے چھوڑ اس کے لاوہ کامیڈی کیلئے ٹائم کس طرح پھر نکلتا تھا اچھا اس کو میں تھوڑا سے ریوائنڈ کر اسے زیادہ جو مشکل چیز چیز کیا تھی اس ٹائم پہ بھی ایکسیپٹنس نہیں تھی کامیڈی کمیڈین کی جس طرح میں نے شروع کی مجھے گھر والوں نے بھی کہا چل ٹھیک ہے ان کو پتا تھا شوق ہے نو آپ ہی تک کھا کے بندوں کام شروع کر گئے اس ٹائم یہ ہوا کہ انڈیا کی طرف سے بھی کوئی اچھا ریسپونس نہیں آیا لیکن آپ ہوتا ہے ان دنوں میں 2010 11 کی بات مسئلہ مسائل چل رہے تھے پاکستانی آرٹس بلکہ واپس آرہے تھے پاکستان بانڈ اچھا یہ چیز ہے میرا 24 آرز میں انڈیا آرہے وہ انہوں نے ای میلز کا جواب نہیں دیا وہ تو ایک بڑی گیم ہوئی پھر آئی گا ڈس ہوتا کیونکہ آپ اس لیول پہ پہ جہاں پہ بی بی سی پہ انٹرویو ہو رہے ہیں آپ کے گھر لوگ آرہے ہیں آپ کی you know they're spending a day with you even at work they came they see me you are a comedian but آپ کی daily life کیا ہے ماشاءاللہ بڑا شور شاہر بل بول بغیرہ لگے یہ سارا کو and then وہ رسپانس ہوا then I went to be quiet for a bit لیکن میں کہ یار I have not come this far only to come this far تو I think شاہید می بھی جو اس میں have to prove it I have to prove it yes I have to prove it پھر پاکستان گیا پاکستان گیا پاکستان پھر پاکستان پاکستان گیا پاکستان ہی باند دیا چلا جاؤ میری سمجھ آری اس سے پھر یہ میں کانتینیو میں کام کرتا رہا الحمدلللہ اور پھر یہاں پھر میں اپنا برینڈ بنایا ایوکے کے اس ٹیمپے کومیڈین جاتے تھے بھی نہیں ایشیان تو میں نے ان کو کہا میں اپنے پیسے لگاتا کوئی بات نہیں تم لوگ انہیں فکر نہیں ہم نے ڈیفرنٹ سٹیز میں جانا اور آپ یقین کریں دوپیر کو ہم باہر کھڑے ہوکے کوئی سٹی سینٹر میں لنڈن میں ادھر یا برمنگر منچسٹر ہم ترلے کر رہے ہیں تھیٹر میں آکے بیٹھ پتہ لگے کہ تھیٹر میں بیٹھنے کی کیا فیلنگ ہوتی ہے اور وہ ایک چھوٹا موٹا سپانسر تھا تھانکس ٹو ڈیم اور ہم لوگوں کو زبردسی تھیٹر میں لے کی آئے اور تھیٹر چھے آئے تھے ماشاءاللہ چھنو نہیں ہوئے تھے کوئی ہاں میں آیا پھر میں کر رہا انہوں پہ پیٹھ تھے وہ سموسے دی بہو آرہی ہے وہ ماشاءاللہ پراتھین دی بہو آرہی ہے ہاں کیونکہ دیکھیں پاکستان کے پاس تھیٹر ہے ہمارے جتنے بڑے کمیڈین تھے وہ سارے پنجابی تھیٹر سے آئے سٹینڈ اپ سین اب جا پچھلے پانچ سال سے کراچی میں ڈیویلپ ہوا تابش زبردست اگن ہنڈ 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 وہ ایک آپ کا سٹینڈ اپ کی پیداوار ہے وہاں سے آیا یہاں کا سٹینڈ اپ سین جو ہے گوروں کے لئے بہت اچھا ہے بہت آئے مگر ہمارے دیسیوں کے لئے تو نون ایگزسٹنٹ ہے آٹھ دس سال پہلے بالکل ایسے تھا پھر مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں اس ٹھوڑی بہت چرم آگی they called me in the house of commons and they gave me the funniest Asian award and then they appreciated what I did for comedy at that time کیونکہ دو سال پھر میں یقین کرے میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا ویکنڈ پہ میرا تھا کہ کومیڈی کے لئے کچھ کر لیں میں کچھ شوز کر لیں خواتین کہتا تھا ایک لڑکی دون لوں وہاں سے پھر میں جوک لکھنے میں help کرنا پنچ لائن کیا ہوتی کاؤنٹر مار تو اس ٹائم پہ وہ اللہ پاک کرم ایسا تھا میرے پہ میری ماں کی دعائیں فیملی نے سپورٹ کیا اس ٹائم پہ تو سم ہاں ماشاءاللہ اب ایسا ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ اکیلے پاڈکاسٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پاڈکاسٹ لیے کچھ کی ہے نہ لوگوں کو لیے کچھ کی اگر آپ کو دیکھ آٹھ بندے شروع کرتے ہیں نا you're a winner you understand what I mean yeah doesn't matter احمد علی بات کو کوئی نہیں touch کر سا کیونکہ وہ ان کی uniqueness ہے وہ آپ خود دو جو آپ ہو لیکن جو بندے آٹھ بندے آپ کو دیکھ انسپائر ہوئے چلے میں بھی چھے اس میں سے کلٹنیو کریں چار ہٹ ہو جائیں گے لیکن آپ آپ نے ایسا کام کی ہے کہ آپ نے روا کر دی اس کام یہ ہوتی ہے میں سمجھت جیت اس چیز کو کہتے جیت اس چیز کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے اکیلے کی اچیو کی اب مہین اختر صاحب کے بعد دوبارہ مہین اختر نہیں آئے گا کبھی بلکل نہیں امیدی حسن صاحب کے بعد جتنے مرضی دوبارہ نہیں آئے گا میڈم نور جہاں کے بعد میڈم نہیں آئیں کیوں کیونکہ ان لوگوں کے بعد میں سمجھتا ہوں جو کام جس طرح پھلانا چاہیے تھا نصف فطری خان صاحب کا آج بھی لوگ ان پہ مرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ یار وہ بچوں کو پکڑ پکڑ کے اپنی سیڈیاں دیتے تھے یار لوگوں کہتے تھے یار یہ میوزک ہے یہ آکے دیکھو مجھے یار مجھے سنو آج بھی ان کا کام چل رہا ہے لیکن اس کے بعد آکے ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھیں جو فیلڈ آپ کو پیسہ کما کے دے رہی ہے بے شک بے شک is کومیڈی بگر اور آئیم بگر of course the comedy so what have done for comedy اب کومیڈی کی ویسے تو میرا گھر چل رہا ہے میں آج آپ کے پاس بھی آئی ہوں لیکن میں نے کومیڈی کے لئے کیا کیا سر you have to give back to where you receive this form and life is all about passing it on آپ نے دیکھیں ہمارے اتنے بڑے گھرانے music کے گھرانے انہوں نے آج تک وہ علم pass on نہیں کیا اب وہ pass on کی بجائے کیا ہوا کہ ایک نیا ٹھیک ہے ہر دور کے حساب سے ایک transition آتی ہے ایک اپنے row models create ہوتے ہیں لیکن اب جو ہو رہے ہیں ان کے پاس کسی پاس وہ treasure نہیں ہے جو ہمارے بڑھوں کے پاس تھا 90% لوگوں پاس کا سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ دیکھیں میری باس سنے میں جتنا مرضی بڑا comedian یا singer actor بن جاؤ ایک 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 سنگر ایک آج اگر ہم انڈیا میں بھی دیکھ لیں بولی کو لیکن ان کی ڈیڈیگیشن ان کی محنت ان کو پتا ہے ایک سٹار کو کیسے سٹار سپلید اس آج آپ نے انڈیا کے ساتھ بھی کام کیا آپ پاکستانیوں کے ساتھ بھی کام کیا دونوں میں کیا work wise کیا فرق ہے work ethic totally different 100% ابھی میں نے ریسن ایک فلم کی ہے with کرتار چیما صاحب ڈیریکٹر صاحب ہے منف شاہ amazing ڈیریکٹر انہیں کافی کام کیا اور پنجابی اور بڑا اچھا میرا کریکٹر اس میں ہیکر اور ان کے ساتھ میں نے فرسٹ پروجیک کیا تھا لارسٹ یر فرزی فائی کال یونائٹیڈ کچے جس میں سنیل گروور تھے اور میرے دو چار سین تھے انہی کے ساتھ تھے یار وہ آپ کو ایک ریسپیک دیتے ہیں سب سے پہلی جائے میں سر آپ کھائیں گے سر پی گے یار بندہ ویسے شرمید بھوجی بلکل ماشاءاللہ کتھوں منو کرونی میں کدیو تو ادھر پاکسیانیوں کے ساتھ بھی کام کی ہے اب دیکھیں آج میں آپ نے ٹائم دیا تھا مجھے اپنے پر غصہ آرہ تھا کیونکہ میں مجھے جے پارکن بھی ملتان کر آئے پارکن بھنی مہینگی اللہ دی کسی بہت مہینگی پارکن پارکن نہ کر دا تو میں بیری اٹھان او کار لے لند انہی مہینگی پارکن تو وہ پروفیشنل لیزم دیفنی ہے بٹ ای 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 نوٹ ورکت دیکھ early on میں especially theater سے زیادہ inspired تھے یا filmوں سے inspired تھے ای تیٹر جب theater ہوتا تھا اب stage ہوتا ہے مرہوم مستانہ جی تھے ای امر شریف صاحب 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 تو پھر بنا کیا بات کیا داؤن کی رونے کے لگا لیتے تو جو ہے نا ان کا ایک سٹائل ہے ان کا کرزما ہے ان کی ڈائریکشن تھی وہ خود لکھتے تھے جب اب کا تو میں نے کبھی دیکھا بھی مگر آپ کی early influence کہاں سے آئی تھی کہ یہ کون ہے مجھے یاد پرسنیلیٹی ہے ایک تو دیکھنے میں بھی بڑے جیب سے لگتے تھے اوپر سے گٹ اپ کر کے ہیٹ پھائن کے اور شرٹ ٹائٹ سی پھائن کے ووک کریں تو انہوں دیکھ نا یوں کر نا میں traumatized بھی ہو گیا میں نے کہ یہ کیا ہے وہ شکلیں بنا بنا شکلیں بنا 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 اور وہ چلے گئے کہا کچھ نہیں بس بچے کھیٹ دے پہیں کیونکہ ہم شانور میں آکر ٹائم سپینڈ کی اگر تو مجھے ایک وہ یاد ہے میری early inspirations میں مجھے الف نون کیا بات میں بھی کہنے لگا پی ٹی وی جہاں سے آتی ہے وہ کہتے ہیں جب پھل گرتا ہے تو درخت گرتی گرتا ہے میرے اببا کیا بھی یہ تھا اللہ جنسی دوستوں میں بیٹھ کے جب لطیفہ سنانا اور کس انداز سے پنچ لائن تو ایک آپ کی ہوتی ہے بلکہ میرے چچا عارف کو آپ جانتے ہیں چاند ساب کو بہت فنی تو ان کے دوست والدی پنجابی سنانا پنجابی مزا ہوتا پنجابی بولتے ہیں پانچ اوکے میں لوگ زیادہ پنجابی بولتے ہیں ان کے دوست والد زیادی دیت ہوگی تو انہوں نکلے دفنان آستے جا رہے ہیں دفنان مٹی مٹی پاتی انہوں ماشکی ہوتے ہیں پانی سوٹے ہیں پانی سوٹنا باو جی پیسے دیو ہونا تو خود بھی سٹوڑن تھے تو انہوں نے بیس پھکڑا دی اس مانے میں بیس بھی کافی تھے تو کہنا باو جی سو ہوتے دیو میرے اب باگ گھندا تو وچن نمون چھوڑے میں یہ آپ فیصلہ بات چل جائیں میں کہتا ہوں کہ رکشے والے سے لے آپ گورنمنٹ والے لوگ ہر بندہ نشہ اور تھاک کر کے ریسپونس اور جگت مارنا وہ ہے ان بلٹ ہے اور آپ فیصلہ بات بہت مزے کے لوگ ہیں وہ جگتے کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں بتا ہم جگتے کر رہے ہیں وہ ریسپونس ہے گھر میں بھی آپ نے یہ بولنے بلکل ہماری پھوپو کا گھار تھا میرے ابو کی پھوپو ان کا ملازم پرانے زمان فرانڈے ہوں تھا پڑی چڑھ دوسرا دروازہ اور سارا سسٹم چال رہا بڑی مائی کام کر دی چھوٹی ہوئے مائی دائیں لین جان دی لسی بان جان دی باپ سی برطل لے بار بار پلیٹا لے رکھ رکھ میرا کزن بیٹے بولی نا تبیستو ہوں گجران ہولے دا اممہ جی تسی بار بار پونی چڑھ کے آن دے اسی لہن ہے پوٹو تو سکوٹ رہتے آنا تو بیٹے سلیل کراتے بڑی نیچرل سی چیز ہے بڑی شوکی خان صاحب رمیمبر بابو برال جی کی کیا بات نیکس لیول اور وہ تھا ان دن میں مجھے ڈرامے یاد ہے احمد بھئی آپ بھی یاد ہوں گے شرطیا مٹھے کنگلے پرون اچھا بہت ان لوگ نے ایک ٹائم آیا تھا جب لوگ نے ٹرائی کی ان لوگ کو فلم میں لے کھاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی آپ کو فلم ایکٹر مانا ہی نہیں کیونکہ یہ لوگ تھیٹر سے اتنا سائٹسفار ہو اتنا کچھ تھیٹر میں کر رہے ہوتے تھے ان لوگ کو فلم سلو لگتی تھی ایکچلی سب سے بڑی جو مجھے بھی کئی دفعہ پرابلم پرابلم تھی نہیں لیکن ارجس کرنا پڑتا ہے تھی ٹر is all about projection اور جو ٹی وی ہے وہ is all about آپ نے زورولی بات بھولی ٹی وی سے کر لی پیار سکتا ای ٹھیک وہ سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ایکٹر کو پنجنے میں بند کرنا اتنے سے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہاں میں ای اگری بگوز مجھے جب جی پی نے ون میں تھا تو اندیم نے مجھے بٹھا کہا تھا اس نے کہا تون ڈاؤن کرو اپنے ہم کیونکہ فلم کے لیے کہ اتنا بڑا پردہ ہے کہ تم یوں یہاں دیکھو گی بھی نا اتنا بڑا نظر آئے تو تو اپنی ٹائمنگ کم کرو اور مجھے بڑا ٹون ڈاؤن کرنا پڑتا اپنے امیجن کیونکہ آپ نے ہمیشہ پرفارم کیا ہے کھل کے پرفارم کیا لائی پرفارم کیا تھیٹر پہ تو آپ لاؤڈ ہیں اور میں اور واسے تھیٹر سے آئے تھے اور پھر فواد میں اور واسے ہم نے جٹن بانڈ مگر فواد نے بھی تھیٹر کیا تھا مگر فواد نے انگلیش والا کیا تھا سو میرے اور واسے کا تو وہ تھا کہ لکھتے بھی تھے خود سانو کسی نے کاسٹ بھی نہیں کرنا کوئی بچی بھی نہیں تکرہ ہوں اپنے ہی رول بنا کر خود ڈریکٹر بن کر اچھا میں تمہیں کاسٹ کرتا ہوں کہ شاید کھوڑی بیک لے تھے ماشاءاللہ اپنے آپ خوش کری جا رہے تو اور کی میں ہم سائے نو خوش کر رہے پیر صاحب اپنے تویز بھی رہے نہیں مگر ہماری ان روٹس میں تھا پنجاب کے اندر اگر آپ ہیں تھیٹر سٹرونگ ہے آپ کا تو ظاہری بات وہ چیزیں آپ کے پاس ٹرانسفور ہونی تھی جب آپ نے اپنے آپ کو یوکی میں اسٹیبلش کرنے کوشش کی تو بڑا ایلینیٹڈ کیونکہ بیک ہوم تو آپ کو سپورٹ ہوتی ہے یہاں ویسے ہی ایک آوٹسائیڈر ہیں تو نہ ہی ادھر کے نہ ہی ادھر کے اس کے باوجود آپ کی ڈرائیو کیا تھی کہ نہیں میں یہ کرنا اب کیونکہ جو اکڑ جاتا وہ بندہ ڈیڈ ہو جاتا اور بندہ جو سیکھتا رہتا کچھ نہ کچھ پک کرتا رہتا کہیں نہ کہیں سے میں سمجھتا ہوں اس میں لانجیویٹی آ جاتی ہے دوسری جو سب سے امپورنٹ چیز تھی جو میں آپ سے مینشن کرنا چاہ رہا تھا اب آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں لیٹ مین بھی جگت کامرہ میں بے شک نہ آپ کے ساتھ کریں آپ کے جو کیمرے والے ہیں جو ڈیریکٹر صاحب ہیں پروڈیوسر ہیں میں یہاں کیل رہا ہوں مجھے ابھی تک میرے میرے ہانی میرا ہانی نہیں ملی آج جو جو جا تیرا موں بات کرتا تھا کیا پنجابی بول رہے کنی جگتہ مار ہے کی کر ریسپونس نہیں کیونکہ کامیڈی کی ریسپونس پہ ایک میں جگت مار کر اس کا ریسپونس نہیں آئی تو وہ ٹھپ ہوگی میں بتا ہوں مجھے ایک سٹیج سے اتار دیا گیا اللہ اللہ نے ہاتھ پکڑا گیا میں نے کہ جی ڈاکٹرز کا ایمیڈ تھا اتنی سی میں نے بات کی میں نے دیکھے جی ایک انسان کو آٹھ سال لگتے ہیں ڈاکٹر بنتے پھر اس کو ساری زندگی لگ جاتی انسان بنتے رہے ایمیڈ ایمیڈ اللہ اللہ ایمیڈ ایمیڈ ہوگئے خدا ساری کوئی ایڈ کو پیڑی گا نہیں تی آپ میں ہمیشہ میک شور کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے میں یہ ضرور کہ بھائی جان اگر افینڈ ہو تو یہ سے چلے جائیں جائیں اگر چائنیز کھانے کھانے آئے ہیں اور تسی ہوتھے آکے کہ لہ دال چاویل کتھے چارٹ مسالہ کر رول ہے تو یہ چیزیں میرے خیال ہم لوگ نے ایک نئی جنریشن آ رہی جس میں انٹائٹلمنٹ بہت ہے جنزیز حالان کہ بڑے اچھے بھی ہوں اس میں مگر یہ جو کینسل کلچر اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندہ ایکسپرٹ اپینین لے کے آگیا ابھی اس اپسوڈ کے پر بھی بڑے نیچے کومنٹ آنے اس میں تھوڑی سی چینجز کروں جی اس کی وجہ بتا کہ ہم نے جنزیز پہ ہر بات ڈال دی مجھ یہ بتائیں کہ یہ جو پکے ہو چکے جو ہمارے ہیلڈرلی ہیں جو ہمارے پلس ہیں انہوں نے نہیں کرنا انہوں نے چینجز نہیں لانی جن لوگوں کے پاس جن کو تیتی داس یوز نہیں تھا کرنا آتا ہر بند نواز ویز ٹائم کر رہے ہوں دینے تو اپنا ہیومر بھی ڈیویلیپ کرو نا آپ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں ایک انسان کو ایس کھڑا آتا 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 کیونکہ تعلیم سے زیادہ تربیت ہوتی ہے ایک ٹائم آتا ہے آپ کا پیسہ آپ کی شہرت آپ کی تعلیم آپ ساتھ چھوڑ دیتی ہے صرف آپ کا خاندان آپ ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ جو اپ برین کی ہوئی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح آگے لے کے جانے آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی پوزیٹیو چیز ہیں اس کا اپنے نام لگا لے لیا تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی نیگٹیو ہوتی ہے وہ پیرنٹس پہ ڈال دیتے ہیں جنریشن پہ ڈال دیتے ہیں ایسے نہیں ہے this is my point شروع سے میری یہ رہی ہے کہ آج کل کے بچوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں جب آپ لوگ آتے ہو پرفارم کرتے ہو تم میرے سے بے شک اچھے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے میری عزت کرو بے شک میں آپ کو با بتاتا ہوں چاہت فتحلی صاحب کو کتنا لوگ ابھی مطلب ابھی وہ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے اس دن کہیں کوئی مجھے پوچھا تھا کہ جی آپ نے چاہت فتحلی کو سٹیج پہ کیوں بلایا میں کہا بھائی جن اس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ وہاں تک پہنچا ہے کسی طرح پہنچا ہے Who am I to question that صحیح بات ٹھیک ہے اگر میں ان کو سٹیج پہ بلا کے میں نے ان کے ساتھ کامیڈی بٹ کیا ہے so وہ he was part of that انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نہیں نہیں کہ جی اچھا مزے کی بات ہے پنجابی جو ہے وہ گھر میں پنجابی بول لیں گے باہر جا کے پنجابی نہیں بول لیں گے نہیں بول لیں گے exactly اسی going back دیکھیں جو first of all frankly speaking social media has کسی قسم کا کوئی بھی level نہیں ہے ہاں نہیں ہے کوئی standard نہیں ہے دیکھیں بلکل میں آج بےہودہ سی کو اسی حرکت کروں گا میں وائرل ہو جاؤں گا بلکل لیکن اس میں longevity ہے یا اس میں میں آج کل کتنے زیادہ vloggers ہیں again with due respect میرے پچھے نا پہ جائی ہو ہم اپنی ماں بہنوں بیٹیوں بچوں کو دکھا کے views لے رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو ہم نے اپنی families کے اندر گھر کے اندر involve کر لیا میں بتاؤں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو اصل میں fans ہیں وہ وہ ہوتے جن کا آپ کو پتا بھی نہیں ہو کیونکہ وہ جب احمد بھائی کو ٹی وی پہ دیکھیں گے معنیوں کو دیکھیں گے نا اگر میں نے ان کا ان کے دس گھنٹے کے کام کے بعد ان کو تھوڑا entertain کیا ہے تو وہ ماہی جڑی کرسی طور طور کہہ دے گی نا جا اللہ تنہوں خوش رکھے یہ اتیف آیا کیونکہ اس کے پاس وہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے موہ پہ بتا دی آج آج کتنا ایزی ہے میں چار دفعہ آپ کو comment کروں گا پانی دفعہ آپ تنگ آکے reply کری دھو گے وہ سمانہ تھا جب letters آتے تھے sorry I'm a bit out school نہیں نہیں ان چیزوں میں وہ ایک مزہ تھا جہاں تک چاہت صاحب کی ان کے صاحب میں نے ایک در perform کیا تو میں نے ایک بات کی شاید کس مجھے بڑے لوگوں نے criticize بھی کیا ماشاءاللہ کوشش کی کسے تک گانا خراب کرن دی تو اس تو بات میں نے انہوں نے کیا میں کہا ماشاءاللہ ہونے پتا لگا اسلام چک کیوں حرام ہے گانا ہونے پتا لگا ہے پکی حدیث لیسے میں کوئی ملتی تو اسی جو رکت کیتی ہے ہونے میں پتا ہے اس لیے کہتے گانا گانا اب اس شو کی میں اگر آپ کو بتاؤں اب یہ دیکھیں یہ بھی سوچ کی بات میں منچسٹر کہا ہوں پاڈکاسٹ تو اوپن ہوتی ہے سب پتا ہے نو نوٹنگ لوگ نے مجھے سٹیج بنیوز نہیں ملایا اور میں آپ کا لوکل منچسٹر کا سلیبرٹی ہوں میں نے اتنا کام کیا ہم ہم ٹی وی کیا اتنے بڑا ہو گیا کہ میں پانچ منٹ میں کسی کو آکے وارڈ بھی نہیں دے سکتا ہوں میں جانا میرے جانا یس بکیس 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 مجھے نہیں بتایا کہتا مجھے اگین اگین نو مجھے یہ کہا گیا تھا کہ چاہت آئے میں آپ نے ان کو بلانا اسٹیج پہ جب میں نے آپ کو بیکس ٹیج مل میں تا نکیہ بھی میں کہ تسی اتھکی کر دے پہ میرے تو وہم اگمان میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور اگر کہا ہوتا تو آپ کیوں نہیں آئے پہ اور میں نے کہا عزت انسان کے اپنے ہاتھ میں چھپ پڑھ پڑھ پانی پکڑایا میں نکل گئے اس کے بعد میں نظر نہیں آئے بات کیا ہے کہ وہی ہے ہر بندے کو رسپونسیبولیٹی لینی پڑھتی صرف ایک بندے کی نہیں اگین عزت دینا مجھے لوگوں نے کہا مجھے لوگوں کے میسیج آئے مانی بھائی why were you not there why were you not on stage with احمد میں آپ کو میسیج پڑھا سکتا ہوں بھی انسٹرگرام پہ یا ادروائز ویسے بھی یہ تو احمد نے آج مجھے پوڑکاست پہ بلا رہی ہے مجھے سٹیج میں اپنی بات کر رہا لیکن پاکستانی سیلیبرٹیز کو آگے کرنا اپنے جو آپ کے لوگ ہیں ہوم گرون ہیں جس نے اتنی منت کی وی دو پاکستانی ایکٹرز کو بیج میں لے کے ہیں ایک خود بھئی سے آئے کہ آپ دیکھیں گے فلم آئے گی یار اگر اللہ کے سب میرے اندر یہ بلکل بھی چیز نہیں ہے کیونکہ میں نے رسپیک فور مائ آٹ then you are no good to me I'm sorry میں نہیں بالکل اور آپ کا بنتا ہے یہ چیز ہیں جہاں یہ آپ نے کہ آپ کو miscommit کیا گیا اور یہ سارے کچھ ہوا یہ چیز آپ کو باقیوں کے ساتھ کام کرنے میں حیث ہوتی ہیں یا صرف پاکستانی کے ساتھ ہوتی اور کچھ اور کانسل کرنا پڑے یا اپنی جگہ ریپلیسمنٹ دانی پڑے میں لے آتا ہوں اور ریسلی ہوا بھی ہے ان کے سامحہ کام کروں گا یا ان کو پتا ہوتا ہے بندہ حلال کھاتا میرا کھانا لید آتا میری ہر چیز میں بتاؤ I have nothing bad to say about it They look after you Of course they do اور وہاں آپ سب سے پیار کرتے ہیں ہم لوگ جب آپ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں یا سکرپ ریڈنگ کے بعد یا ویسے وہ سین کرنے سے پہلے یا بعد چلو جی سین کرنا چلو تھوڑی دس مند بریک لی لو کسی نے سموک کرنا ہے چائے شاہ پینی ہے جو بھی کرنا ہے اوہ یار گلنات ساری پاکستان دے آرٹس دی ہوگی ہیں بلکل دیکھ they love کوک سٹوڈیو یار میں کہوں ہمارے سیٹ پہ احمد بھئی صرف کوک سٹوڈیو چلتا تھا nothing else how amazing is that میرا بھی دل خوش ہوتا تھا اب ان کے سامنے میں پاکستانی ہوں ان کے سامنے میں بریٹیش یا یہاں کا نہیں ہوں ان کو یہی پتا ہے کہ یار یہ پاکستان کو اس یالکورٹ کو لاہور کو اپنے کلچر کو ریپریزینٹ کرنا and you feel proud یار باقی ہمارے ہر آٹس کا نام ان کو آتا ہے ان کو پتا ہے کہ احمد بھئی کا شوہ کونس ہے واسے کا شوہ کونس ہے عمران شرف کیا کر رہا ہے and like look at us we are so ungrateful کہ ہم لوگ اپنے لوگوں کی وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں یار نہیں ان کو پھلے گروہ ان کو پھلے گروہ ان کی بتا ہے ان کو پھلے گروہ I think this is this has to change and somebody needs to speak about it نہیں ہم شوئے وہ ہوتا ہے مگر دیکھیں پاکستان کے اندر بھی لوویز ہیں even کہ چینل کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایکٹرہ آ رہا ہے تو ایک چینل کہتا ہے یہ بڑا فیس کرنا پڑتا ہے اور اگر تو نیا ہے وہ وچارہ وہ کیون ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنا نام اور اپنا سٹیچر بنا لیں گے then you can dictate your own terms لیکن اس کے باوجود problems ہوتی ہیں ہر جگہ ہے یہ problems بلکل ہیں لیکن آپ نے overall بات کی ہے نا کہ آپ کو کیا treatment ملا میں نے آپ کو صرف اس طرح میں نٹی گریٹی میں تو جانے رہا اب میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں دیکھیں مجھے چھوٹی ایسی چیز کا پتہ لگیا تھا my father worked very hard from college life too and he made a brand you know جس کا آج بھی نام الحمدللہ لوگ جانتے ہیں your عمران خان your وسیم اکرم your جاوید میداد your سعید انورز have all played with pioneer تو انہوں نے مجھے ہمیں محنت کرنی آتی ہے میں محنت سے کبھی نہیں گھراتا I want to work in Pakistan frankly speaking میرے لئے پاکستان رہنا جانا آنا جانا کسی قسم کا کوئی نہیں ہے اب unfortunately even though کہ I have very major people links in the media but I don't know میں ان سے کس طرح کام آنگو یا ان کو کیا کہوں وہ چیز نہیں ہے لیکن I think پانڈے دا مو کھلا ہے تو کتے نواب شرم کرنی چاہیے sorry میری مسالہ مجھے نہیں دیو دیو I think کارلانا چاہیے تھا کئی نہ کئی میں معنی آپ کو honestly بتا رہا ہوں آپ کو اپنا یوٹیوب سٹارٹ کرنا چاہیے میں مزاق نہیں کرتا میں دیکھیں مجھے بڑے ٹائم لگا کہ یوٹیوب اپنا سٹارٹ کرتا but I wanted to do something different پاڈکاسٹ ہر کوئی کر رہا ہے میرے لئے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اچھا میں بھی بے کے پاڈکاسٹ کر رہا ہوں لیکن میں نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں ضرور رکھی تھے کہ اچھا میں پاڈکاسٹ ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں جن کو واقعی I want to learn from them اور میں یہاں جتنےوں کو بھی بلاتا ہوں چاہے وہ میک اپ انڈسٹری سے ہو ڈاکٹر ہو بزنس ہو انٹرپرنیور ہو چاہے وہ چاہے والا کیوں نہ ہو میں واقعی ہوں put them on a platform جہاں both of us can learn and that's what's point of this پاڈکاسٹ absolutely I think you will be amazing in پاڈکاسٹ آپ اپنا content دیکھیں آپ اپنا content خود کریں میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی تھی میں نے اور واسلے نے بڑا ایک ہمارا ساتھ رہا اس چیز میں کہ ہم نے اپنے لئے ہمیشہ opportunity create کی ہے absolutely جب آپ کے لئے بن نہیں رہی opportunity آپ خود create کریں اور شروع otherwise میں آپ کو بچپن سے تو جانتا نہیں یا پاکسان ایک دفعہ ملے ہیں اب آپ نے اس دن مجھے ملے آپ نے کہا تو کی کہا رہے ہیں فلانی چل آجا پاڈکاسٹ اب آپ نے کچھ میرے بان نہیں ہے میں ملچسٹر سے آیا ہوں لیکن آپ نے کچھ دیکھا ہے یا کچھ دیکھا ہوگا ایک دفعہ پاکسان میں نے آپ ساتھ شو کیا تھا جب آپ وہ کر رہے تھے کرکٹ والا ہاں یہ جو میرا لاشو ہوتا ساماتیو سوپر اوبر مجھے بڑا مزا ہے یقین کریں کیونکہ آپ نہیں نہیں آپ مجھے شویئے 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 میں یہاں بھی ہیومر ہے اور آپ میں وہ بھی ہے یہ چیز کو سمجھنا بڑا مشکل کیونکہ دیکھیں میں نے جو سب سے مین چیز سیکھی ہے یا سیکھ رہا ہوں ایک اچھے پریزنٹر کی مثال کیا ہوتی ہے کیونکہ جو پریزنٹر سن نہیں رہا وہ آپ سے کبھی کوششن کریں نہیں سکتا اس کے مطابق جو بات آپ کر ہے بلکل دیکھیں اینرژی ایسی دی روم ہوتا ہے آپ نے صرف اگر مجھے آدھے گھنٹے بلائے پریز مجھے آدھے گھنٹ پروپرلی سن یہ ہوتا ہے پریزنٹر آپ اپنے گیسٹ کو ریسپیکٹ کیسے دیں گے اسی طرح دیں گے وہ تھے وہ والاں دی پی رہن دی سپری کرتے فلانہ کرتے ماشاءاللہ کڑی مو انجنیز زور دی بور وجہ ہون جا ان کو پتے نہیں کوششن کیا کر رہے آج تک میرے کل ایک انہوں اے نہیں کہنا ہے کہ منچسٹر اچھا لنڈن میں رہتے ہیں لنڈن شہر منچسٹر شہر انگلینڈ کنٹری دفنا پندر پاکستان مزاکرات گیا ہوں دو چار دفعہ راستے کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی ہے بڑی اچھی اچھا مزید کی بات ہے میں واسے کو آپ کو میں عمران بھائی بگرہ کے ویسے ایک دفعہ پہلے ملا تک ککی بھائی کو اسمان کے گھر لیکن واسے کو اچھا میری جان نہیں چھڑتا ماشاءاللہ جہدر میں جاتا نہیں ابھی بھی وہ ٹریویل ہی کر رہے اچھا پولیٹک سے آپ لگاؤ کتنا ہے جتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یہ اتھا پہل ہے کیونکہ میری والدہ نے سٹریٹ اوے کہہ دیا تھا کہ پولیٹک س مرزی کار اتھ نہیں جانا بھائی نظیر کے ساتھ اس ٹائم شہید کے ساتھ لیکن اب اتنا ہے کہ پاکستان کے میسیڈرز ہم اچھا دو چیزیں ہیں اس میں اید مومنٹ نہیں بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بیلڈنگ تباہ ہوتی ہے آدھی بیلڈنگ وہ رپیر نہیں کی جیسے اس بیلڈنگ کو پورا گراتے ہو تو پھر اس پر نہیں کڑی ہو پاکستان میں ابھی وہ آدھی سے زیادہ گر گئی تھوڑی جو رہ گئی چھوٹو برالے ملکے چھوٹ نہیں تو پھر اس کوئی بنانی شروع کرتے مزید دکھال ہے نئی بیلڈنگ دو بھی ٹھیک آ کنوں مل نا چل رہند رہند چل رہند نہیں نہیں جی انتے واقعی رہند بہتر رہ گیا میر بارنی بھائی سالوکے سے لسنے بھجرا پھاری پتہ کہ مانی لیاقت آ رہے پہنچے ہی نہیں دیر لگ نہیں نہیں انتے واقعی دیر لگ نہیں لگ چاہیے اون کرنا چاہیے اس چیز کو میں تو اگری کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ کل کو اگر کوئی اس طرح کی اپرشونیٹی آئے آپ یو کے چھوڑ کے واپس پاکستان موو ان کرنا چاہیں گے چھوڑنا کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سمجھتا آپ دیکھیں جس طرح کومیڈین ہوتا ہے 24 آورز کا نہیں ہوتا بیچ میں جس طرح آپ لوگ آتے جاتے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن اگر کچھ ایسا ہوگا انشاءاللہ تو میرے لئے کو مشکل نہیں پاکستان جان موو کنٹری مو کلچر مو کھابے میں مس کرتا ہوں پنجابی کھابے پسند ہیں پاکستانی ہم ایجوے روڈ بیٹھے میں تین دن سے لیبنی شیور میں کھا رہا رہا نہیں رہا خدا اللہ میرے ساتھ کیا کھانا نہیں بڑی مشکل نال ویٹ کٹ کتا بڑی مشکل نال اچھا کہ تم مو دوں میں مو پانی چا رکھ سی پھول دکھ بڑھا ہوگی میں جو پیدا ہو یا مان میری مان آکھ کیا مان جی مو ہے نال لکھ جا مون لگا سب سے بیسٹ کمپلیمنٹ ابھی تک کیا ملا بیسٹ کمپلیمنٹ in terms of looks کے in terms in terms of look والا تو مجھے پتا ہے کہ look I think comedy میں best کمپلیمنٹ کیا ملا یار میں یاد نہیں گا بلانا پینا پینا ہاں I wish you are available on prescription میں جد وہ آنٹی نے کیا پھر میں آنٹی کیا میں کہ توڑے واسطہ روگ نہیں تو شوگر لیڑی لو ہے اسلام چار شادی جائز ہے چلو نہیں وہ جائز کام ہے نہیں میری شادی نہیں تھی ابھی یہ شادی ہوگی نہیں میرے ہاتھ ساتھ ہوئی I'm pay as you go credit پہن دیں جاؤ دیں فش اگر میرے پاس ایک ہی ٹیکس بھیجنے کی آپشن ہو تو میں کس پاکستانی ہیروین کو بھیج ہیروین کو نہیں میں ان کو کہوں گا میں وائس پاسی بیز ہوں ہاں جان بھی دے دوں تو کہیں اوہ جانے جانا تیرے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے مانا جی بھائی جان سبا کمر نے بند کر دی ہوگا چین ملو لگتا ہے میری کمر چاہا کہ تھوڑے مار لیں یار اتنا برا تھا سوری نہیں گایا بڑا اچھا نیت بڑی پیڑی سا ہم لوگ درمدار نیتوں پر ہیں آپ الکی نیت بھی نہیں میری نیت ایک چیز جو میں نے کومیڈی سے سیکھی تکوہ کہ اتھ ہی پیسے کمانے اللہ تنہیں روزی روٹی کا یہی سکھ اور میں سمجھتا ہوں یہ تکوہ نمان اجاز کی مجھے سب سے اچھی بات کیا لگتی ارمان اجاز نے مجھے دو تین دفعہ زندگی میں چیلنج ارمان اجاز اچھا سارا لمبا ہو گیا میں نے کہا میں نے بھی آنا تو کہتا تکی کی تا میں چار دفعہ گیا پھر لاش ٹائم ملے تے مجھے کہتے میں نے ایکٹنگ کہتا تن فلمہ کر لی تو آپ نے مطلب ایک موٹیویٹ کی انہیں بیٹے جان آپ ترین دے تہراؤ پیدا سوہیل احمد صاحب کی سب سے بہترین بات کیا ہے سوہیل احمد صاحب ایک وہ یونیورسٹی ہے جس میں آپ کو ڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن آپ سیکھتے رہتے کیا بات اس سے بڑی میں بات کر رہی نہیں کیا بات ہے سوہیل صاحب میں سمجھ تا ہوں اگین with due رسپیکٹ پیپل ٹرول کریں سیز پہ امان اللہ صاحب سارا کچھ ہے سوہیل احمد صاحب is very special as an actor as a presenter when he speaks اور جو ان کی جو کریکٹر دیکھیں وہ جگتوں شاید اتنے نہیں ہیں لیکن جب وہ کریکٹر میں آجاتے ہیں پھر مجھے ایسا لگتا کہ ان کے لیکن ہاں نہیں مجھے سوہیل بھائی نے کہا تھا کہ اندھر ہی لکھی ہی 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 اچھا لازم اسی کٹھے ملے لنڈن میں تھے ہم لوگ میں نہیں جھکتہ مار نہیں میں کہ سوہیل صاحب میں کہ کھول بیل آئی آئے آئے ہی لٹرلی ہن کے قدموں بلکہ میں توڑھا یہ سی آئے ہائے بیٹی لڈن جس طرح ان کی مچورٹی کیا بات پوسہ لینا آئے ہائے بیٹی ہاتھی کرنا سوہیل بھائی بڑی اچھی بات خیر ہر بات کمال کرتے میں کہ یار اج کل تاڑے لوکانو ہر چیز چھہتی بھائی کہ ایک دہ کڑی تین نواز جگہ میں آلتکر مشہور کیونی ہو ہے بہت 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 بہنی ایک چیز جو واقعی آپ اپنی کومیڈی سے لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں یا لوگوں ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم انٹرٹین کرتے ہیں میرے لئے سب سے بڑی کومیڈی کی ڈرائی یہ کہ اگر میں کسی کہ جتنی در آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو میری خواہش ہے کہ آپ کسی اور چیز کے باہر میں نہ سوچ بہت سی سی پہ کون سوٹ ہا لگے آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو روٹی کا خیال آتا ہے جنرے لور پکھے اتھے بھی پکھے تو یہی بات ہے اسکیپ کومیڈی دیکھیں اگر آپ اس کو ایز ای تھیٹر آپ نے کیا ہمارا جو لاؤ ہم فالو کرتے ہیں کہتے ہیں فور وال یہ وال یہ وال اور اگلی وال بھی ہے جو صرف آپ کو پتہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آرہی تو اسکیپ ایزم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو پانڈپنہ کر رہے ہیں بس تسی انہوں انجوائے کرو پھر واپس اپنی پرشانی آل چلیں یہ معنی تھا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال اور منچسٹر سے آپ سپیشلی آئے ہیں میں بڑا اس چیز کو اپریشییٹ بھی کرتا ہوں میں نے کہا پکھئی ہو پکھئی پوڈ پوڈکاسٹ کر دے ملک ریاز پوڈکاسٹ دے اللہ کرے پریزنٹنگ بہریہ پوڈکاسٹ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ I am not just a fan of you I admire you as a human being as a person آپ کی journey بڑے مزے کی ہے آپ کی ماشاءاللہ I think you're almost like a perfect family man a great friend اور میں نے آج تک اللہ دی قسم کھا رہے ہیں again جس واسے ہو گیا they have got nothing bad to say about you اور I think آپ کا اصل میں جو سٹیچر وہ یہی ہے اور اللہ آپ کو صحیح زندگی دے اپنے زمان میں رکھے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا جانے کیا کمی رہ گئی تجھے چاہنے میں بٹ تو جان ہی نہیں پایا کہ میری جان ہے خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی ہم اپنی پاڈکاست ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد سے جھکتے آئیں گی اور بڑی پیڑی آئیں گی اور مانی اور میں نے بھی روڈ پہ جا کے روٹی کھانی سگار لائیں سگار آپ کا حصہ میں نے پرامس کیا تھا سگار تیرا یو بن حضر کرتے ہیں سب کو پلیز نہیں آئیں 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 میرے لئے منچسٹر سے آئے اور آپ کو بھی اس اپیسوڈ کا مزہ آئے ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سال لیڈ بعد پھر سے آئے اور ہم لوگ اس طرح کی سیکس سٹوری ان کی ڈسکس کریں آئیں آئیں میں دس منٹ کا بیٹ anything but do it میرا مین مقصد ہے پودکاسٹ کا to own my own content now you're amazing and i'm trying youtube کریں پاوین ڈیوٹیوب کریں یہ ماتھی تھی مگر عادی روزاد اپنا خیال رکھیں پاکستان کا خیال رکھیں thank you so much اللہ موسیقی موسیقی موسیقی